اس وقت ہم بیٹھے ہیں کبوتر منڈی اندرون ہنو کا چجا جہاں یہ ہمیں بزرگ ملے ہیں بابا مہربان مہربان علی ان سے ہم باقی ڈیٹیل پوچھیں گے اور یہ بھائی بھی بیٹھے ہیں کیا نام ہے شاہد علی یہ بابا جی کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ یہاں ملے کے ہیں ان کے تعاون سے ہم یہ انٹرویو کر رہے ہیں باقی ہم بابا جی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی بابا جی کے عالے ہیں دعا جی شکر الحمدللہ سب سے پہلے تو اپنا نام بتاؤ تھا مہربان علی آپ کے والد صاحب کا نام عبد الرحمان عبد الرحمان آپ کے دادا جی کا رحم علی رحم علی اچھا انڈیا میں آپ کی کونسی جگہ تھی رائش کونسا کام تھا جلہ روتک محلہ قلعہ محلہ قلعہ کے اچھا اچھا پاکستان بڑھنے سے پہلے آپ کے آس پاس وہاں بانی رہتے تھے ہندو یا سکھ رہتے تھے علید علی دا محلے سے مسلمان لوگ کے علی دا تھے ہندو حضرت علیہ دا تھا ہندو علی دا تھا ہندو علی دا رہتے تھے ہم علی دا رہتے ہیں اس کا رینٹ سین آپ کے ساتھ کیسا تھا پاکستان بڑھنے سے پہلے ہندو سے تو اچھا تھا باقی یہ تھاکر اور شیخ یہ ہمیں اچھا نہیں سمجھتے تھے اچھا یہ آپ کو اچھا یعنی کہ وہاں بھی سارے کریشی کریشی ہیں آپ جب پاکستان بڑھنا تو آپ کو انہوں نے کہا جو آپ کے اردگرد ہندو تھے انہوں نے کہا کہ آپ چلے جاؤ یا آپ نے کیسے ارادہ کیا یہ پاکستان بن چکا تھا کہا تھا کہ جاؤ اپنے پاکستان میں ٹرینیں لگ گئی تھی کافلے والے کافلے سے آئے ہیں جیسے بھی تھا میں تو ٹرین میں آیا تھا باقی کافلہ والوں کے ساتھ میں جو بھی گجر آیا آپ کا پورا محلہ ٹرین میں آیا تھا اور آس پاس کون سے محلے تھے آس پاس آس پاس جو ایک شیخوں کا محلہ تھا وہ بھی کلہ کہلاتا تھا اچھا شیخوں کا محلہ تھا ہاں ہمارا بھی پاریوں محلہ کہلاتا تھا کوٹ تھا کوٹ ہاں سلہ خانہ تھا سلہ خانہ بڑا محلہ تھا بڑا محلہ ہاں جی کافی محلے تھے ہیں اچھا نہیں آپ جو کریشی ہیں یہ بعد میں آئے ہیں پارٹیشن جب ہو گیا انیس سو سنتالیس میں یعنی کہ پاکستان بنا اس کے بعد میں آئے ہو یا اسی وقت ہی یا بیٹھے رہو پہلے آ چکے تھے ہم اچھا آپ ہمارا جو نکاس ہے وہ مکہ سے ہے مکہ محمد بن قاسم ہاں جی یہاں تک کر کے گیا اس کی ساتھ میں آئے ہوئے آدمی وہ واپس تو نہیں گئے نا وہ نہیں رہ گئے یعنی کہ محمد بن قاسم جب یہاں آیا تھا ہم ملتان تک فتح کر کے گیا ہاں فتح کر کے گئے تھے تو جو اس کے ساتھ میں آدمی آئے تھے وہ نہیں رہ گئے تو واپس تو نہیں گئے انہوں نے یہی سادھی وادھی کر لیا رہنے لگ گئے اچھا آپ محمد بن قاسم کے محمد بن قاسم کے کافلے کے ساتھ آئے تھے آپ آئے تھے یا بڑے آئے تھے بڑے آئے تھے اس کو پتہ نہیں ہے اچھا نہیں پاکستان جب بنا تو آپ کا کافلہ کیسے چلا وہاں سے نا قلعے سے کس جگہ چلے آپ قلعے سے بچے آرڈر مل گیا کہ بھئی ٹرین کھڑی ہے جاؤ برطانیہ گورنمنٹ کا اچھا وہاں وہ نہیں ہوا حملہ شملہ نہیں ہوا آپ کے قلعے پہ نہیں شہر پہ کوئی حملہ نہیں ہوا جہا تو بھی بڑے حملے ہوئے ہیں اچھا یعنی کہ آپ کا جو قلعہ تھا جہاں قریشی بیٹھے تھے وہ کافی مضبوط تھا جن کے ان میں اتفاق تھا کافی آجا اچھا جب وہاں سے آپ نکلے ہیں تو کس جگہ آئے ہیں پہلے سب سے پہلے وہاں سے پیدل 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 یا اسٹیشن پر اچھا اسٹیشن کون سا اسٹیشن یہ روتک کا روتک کا اسٹیشن وہاں گاڑی کب لگی لگی بھی تھی کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ جب ہم روتک کے تھے جو کلے کے لوگ وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم وہاں سے چلے تھے تو اب ہم آتے تھے روتک اسٹیشن پر گاڑی نہیں لگی تھی ہم واپس چلے جاتے تھے ڈیلی آتے تھے پھر واپس چلے جاتے تھے نہیں ایسا نہیں ہوا اچھا کٹھے کچھ کہتے ہوگے کچھ کہتے ہوں گے جی جی گاڑی لگی بھی تھی بیٹھ جاؤ اور اس کو بڑی کرنے کے لیے اچھا جب وہاں سے چلے گاڑی میں راستے میں آپ پہ عملہ ہوا نہیں اچھا کوئی رہ گیا وہاں آپ کا یا ٹوٹر محلہ آ گیا تھا بچے رہے کافلے سے بھی تو آئے ہیں آدمی اچھا وہاں کوئی کافلے سے جب وہاں سے آپ چلے ٹرین وہ کہاں ہے کس جگہ ٹھہری پاکستان میں پاکستان میں کئی جگہ ٹھہرتی بھی آئیے کس جگہ شہر تو یاد نہیں جادہ تیر وہ عمرہ سر رکی جائی ہے عمرہ سر وہاں تو سکھوں کا دور تھا وہاں نہیں انہوں نے کچھ کیا ایک لینڈ دو جیدر ہماری ٹرین کھڑی ہے فوج پولیس ساتھ میں تھی اچھا انہوں نے کہا کہ آپ یہ شیسے کی تاکھییں بند کرو بند کرو لکڑ دی ڈالو جی جی فوج نے پولیس نے کہا کہ یہ تلواریاں کیا پتہ کسی کے پاس گولی بھی ہو گولی مار دے اچھا اچھا جب آپ ٹرین ملتان آئی آگے ہاں جی ہماری نہیں لہور آئی ہے لہور آئی کافی دیر تک یہ ماں کھڑی رہی ہے لہور میں لہور میں ماں پر یہ مسئلہ ہوا ہے کہ ہم جب لہور آئے تو ایک ٹرین چھوٹ رہی ہے جہاں سے ہماری لئے آ رہی ہے عمرہ سر وہ دیر کھڑے رہے ہیں جب عمرہ سر سے چلیں تھوڑی دیر دور کا تو فاصل ہے تیس پہ تشمیر کامرہ سر کر لہور کا یا ہماری ٹرین مارڈ لہور پہنچے تو انہوں نے ٹرین پھر چھوٹی ہے اندوگو کی اچھا ٹھیک انہوں نے ادھر کھڑی رکھے اور ادھر ادھر ہوا ہماری رکھی کھڑی ہے اچھا رکھی کھڑی اچھا جب پاکستان میں آپ یہاں آئے ملتان لہور سے ملتان آئے نہیں ٹرین لہور آئی پھر آگے جو گئی ہے جیلم اچھا جیلم چلے گئے تھے آپ جیلم گئی ہے آپ بھی جیلم چلے گئے جیلم گئی ہے جیلم سے کمیشنر نے کہا کہ میں تمہارے روطک میں لگ کے آیا ہوں میں آپ کو یہاں بہت بڑی سہولتیں دوں گا لیکن ہمارے آدمی ایک ٹرین آئی ملتان میں ملتان نہیں جیلم نہیں اترا کوئی بندہ بھی اتر گئے تھے وہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے روطک کمیشنر رکھ آیا ہوں میں تمہیں اچھے جیلم میں اچھے کار دوں گا تو ماں پتہ لگا کہ جیازہ ترازی ملتان میں ملتان آگے تو ہم نے رہا تھے آہ نکل رہے تھے نکل رہے تھے یا چلے گئے تھے نہیں نکل رہے تھے اچھا یہاں بھی کوئی مار کٹائی ہوئی یا نہیں ان کے ساتھ جنہ والوں کو پتہ نہیں بندے کو پتہ ہوتا نا جیسے ہمارے آنے پر کوئی نہیں ہوا کسی کو مار رہ آپ بتا ہنو کا چھتہ اصل میں کیا اس کا نام ہے ہنو کا چھتہ ہندو کا چھتہ ہندو کا چھتہ نام سے یہ پڑھ گیا ہنو کا چھتہ ہنو کا چھتہ ہم چھتہ یہاں کون کون سی بیٹھے ہیں روتق کے بیٹھے ہیں اور کس جگر کے بھی ہیں ججر کے بھی ہیں ججر کے کوئی بزرگ ہے مہم کا یا ججر کا یا ہمارے پاس تھا یا کوئی بھی نہیں سوچتا کوئی نہیں ہے ہم ان کے ساتھ میں بیٹھتے کیونکہ وہ منافق قسم کے آدمی ہیں مدیوبندی اچھا چھے مدیوبندی نہیں ادھر جو شاملات ہے ایک محلہ ہے شاملات ہے ہے نا ادھر یہ شاملات ہے کیا ہے اس سیڈ پہ نا شامنگر ہے کیا ہے شامنگر ہے یہ شامنگر ہے اس سیڈ پہ یہ جو آپ ادھر سے آئے نا اندر ایک وہ پرانا سکول تھا سکول کے ساتھ شامنگر شامنگر وہ کیا چیز ہے وہ شاہ ہوگا علاقہ ہے وہ شروع سے مسلمان ہی رہتے تھے وہاں شروع سے پاکستان بننے سے پہلے پاکستان بننے سے بھی پانسو سال پہلے بھی مسلمان ہی رہتے تھے وہاں ساتسو سال پہلے اس کے علاوہ کس کس جگہ وہ تھے مسلمان ملتان کے اندرون میں اندرون میں تقریبا تقریبا پچاس پرسنٹ مسلمان تھے پچاس پرسنٹ ہندو لوگ رہتے تھے مسلمانوں میں لوکل جو کہلاتے ہیں یہ لوگ رہتے تھے ملتان ہی جنگو مگر اکسیریہ زیادہ ہندو ہوگی تھی اور یہ سارے کے سارے ہندو کے پاس کام کرتے تھے اکثر اچھا ٹھیک یہ نہیں کہ جو لوکل تھے جہاں کے وہ پاگیٹ اس سیڈ پہ تھے پاگیٹ تھے شامنگل تھے یہاں پہ تھے یہ صدو شام تھے یہ سارا علاقہ یہ سارے کے سارے علاقہ یہاں پہ ٹوٹل لوکل بیٹھا ہوا تھا اچھا جو یہ ایریا تھا روتک کے لوگ رہتے ہیں اس علاقے میں سارے کے سارے ہندو رہتا تھا جب ہم یہاں پہ آئے ہیں تو یہاں پہ آنے کے بعد ہمارے بڑوں نے ہمارے بڑوں کو یہاں پہ آنے کے بعد جیسے جس کو جو مکان خالی ملا وہ اس مکان میں بیٹھ گیا اچھا جس کو جہاں جگہ ملی بیٹھ گیا ایک مکان میں دو دو تین تین خاندان بڑھ گئے اچھا کہ بھئی زیادہ تر ہمارے بڑھو گئے یہ اندازت ہے کہ ہم نے واپس جانا ہے کیونکہ وہاں پہ روتک میں روتک میں میں آپ کی بات کاٹ کرتا ہوں روتک میں ہمارے پاس سب چیز تھا وہاں انڈیا پہ ہمارے اپنے شہر تھا اپنے ہماری دکانیں تھی اپنے رکبے تھے اپنے مکان تھے اپنے آویلیاں تھی یہاں آگے ہمیں ایک ایک مرلے کے مکان دیا گیا وہاں یعنی یہ بڑی بڑی آویلیاں تھی ہاں بڑی بڑی آویلیاں تھی ہمیں کچھ بھی نہیں ملا بے آسرا یعنی کہ یہاں پہ آنے کے بعد ہم جس طرح آئے تھے نا ویسے کہ ویسے ماجر بسے ہوئے تھے اچھا اچھا ہاں جی اب آستہ آستہ ہمارے جو ہمارے آنے والی نسلیں انہوں نے کام دندہ کیا محنت مزدوری کی اب آستہ آستہ اللہ کا شکر ہے سب چیز ہمارے پاس ہے ہماری جو ہے نا قریشی برادری سٹیم ملتان میں اس سے بڑی کوئی برادری نہیں ہے ہاں یہ تو ہے ان سے بڑا کوئی بینک ووٹ نہیں ہے کسی کا ہمارے ایم پی بھی اپنے بنتے ہیں ایم این ایم بھی ہمارے اپنے بنتے ہیں اور الحمدللہ ہمارے ادھر ایک اتفاق ہے برادری میں اچھا آپ جب آئے تھے ادھر تو یہاں جو مندر تھے یا گردوارے تھے وہ صحیح سلامت تھے یا وہ صحیح سلامت تھے اور آج بھی صحیح سلامت ہیں آج بھی بڑے ہوئے ہیں اوقاف کے انڈر میں ہیں وہ کیونکہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہم کسی کو تنگ اور پریشان نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر اور اچھی زندگی گزارنے کا اصول اپنائے جن پہ ہم پیروکہ ہیں اور ہمارا ہم اگر کوئی اب بھی ہندو رہتے ہیں ہمارے ادھر کس چیٹ میں یہ سیول اسپطال کے پاس رہتے ہیں ہاں سیول اسپطال کے ساتھ یہ کینٹ میں رہتے ہیں کینٹ میں وہ کہہ رہے ہیں یہ جو ہے نا اسٹیشن کے پاس تو یہ اپنی رسمات بھی کرتے ہیں اپنا سب چیز کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہی بیٹھتے اٹھتے ہیں ہم جو مسلمان ہیں نا وہ انسانیت کا بڑا پیکر ہے جی جی ہمارے مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا ہے انڈیا میں مگر ہم یہاں پہ ان دو کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ نہیں کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کوئی زیادتی نہیں ہوتی وہ سرکاری نوکریوں پہ ہیں سرکاری جوپوں پہ یہاں پہ ہیں کوئی تیس ہزار روپے مہینہ لیتا ہے کوئی چالیس ہزار روپے مہینہ لیتا ہے ریٹائرمنٹ ہو جائے تو پھر وہ ریٹائرمنٹ پینشن لیتے ہیں بابا جی آپ جو یہاں کے مشہور جب آپ آئے تھے ادھر جہاں کے کوئی حویلی ہیں جو یہاں کے جو مشہور مشہور جگہ تھیں کون کون سے تھی یہ روتک ایریے میں یہ جو روتک کی یعنی کہ جو کریشی بیٹھے ہیں جہاں یہ ہنو کے چجے میں آپ ان کو کیا بتاؤں گا میں شیش مہل ہے شیش مہل ہے ملک مراد میں لال عویلی ہے انو کے چجے میں اچھا وہ صحیح سلامت ہیں صحیح سلامت ہیں وہ آج بھی اچھی کنڈیشن میں اور وہاں پہ یعنی کہ تعلیم حاصل کی جاتی ہے سکول کھولے ہوئے ہیں اچھا کس میں سکول کھولا ہے یہ انو کے چجے میں انو کے چجے میں وہاں پہ بچی تعلیم حاصل کرتی ہیں کبوترمنڈی میں یہ بھی مشہور جگہ ہے اس کے علاوہ ان کا جیسے بڑی حویلی آپ بتا رہے ہیں اس کے علاوہ بہت بڑی بڑی حویلی ہیں پرانی یہاں پہ بڑمنڈی مندر ہے اس کے ساتھ حویلی ہے آپ چلے جاؤ چوڑی سرائے چلے جاؤ وہاں پہ حویلی ہیں یعنی بہت بڑی بڑی حویلی ہے پرانے دور کی صحیح سلامت ہے اچھا ایک حویلی آپ اگر جائیں گھنٹہ گھر کے ساتھ بابر سینما اس سے پہلے ایک گلی ہے اس میں ایک حویلی ہے بڑی پرانی ہے وہ کسی کی ہے وہ بھی اندوہ کے دور کی ہے وہ بھی قدیمی ہے پہلے صرف یہ اندرون شہر جہاں بیٹھے ہیں جب ہم پارٹیشن ہمارے بڑے ہوگے آئے دیں تو یہ اندرون شہر جتنا بھی ہے یہیں پہ آبادی روکی تھی یہیں پہ سب چیز تھا نیچے آپ چلے جاؤ نا جس طرح پارک گیٹ کے نیچے چلے جاؤ یہاں پہ نہرے چلتی تھی ندیہ چلتی تھی اچھا یہاں آبادی بلکل نہیں تھی آبادی بلکل نہیں تھی دولت گیٹ سے پڑی طرف جتنے بھی تھے نا سارے اسی طرح باغات تھے فصلیں تھی سب چیز تھی پھر آست آستہ آبادی ہوتی رہی بڑھتا رہا ہاں جی کچھ میں ہم نے مکان دیکھے ہیں ہم اپنے مکانات بناتے ہیں ہم اپنی تصویریں اپنے مذہب کی تصویریں لگاتے ہیں مندر نہیں بھابا جی مکان ہے مسجد کی طرح گمبت بنے ہوئے انہوں کے اپنے گردوار ہوگی کہ کوئی سکھ رہتا تھا کوئی ہندو رہتا تھا انہوں نے اپنے مسئلات کی چیزیں بنائی ہوئی تھی جن کو وہ پوچھتے تھے یا پوجہ پارٹ کرتے تھے کسی طرح کئی کمرے تھے الباری ہیں تھی انہوں نے مورتی ہیں بوت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجہ وغیرہ کرتے تھے اس کے علاوہ کوئی اور اس کے علاوہ تو بہت کچھ ہے یہ اتنا پرانا ہے اتنا پرانا ہے کہ ہزاروں سال اس کی ہسٹری نہیں ہے یہاں کی وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مٹی کوئی اس طرح کی ہے یہاں کی مٹی بڑی ایسی مٹی ہے جو ملتان میں آگیا وہ پھر ملتان نہیں بلتا وہ کہتے ہیں کہ جو یہاں نا وہ لوگ ہیں نا مٹی کا بھی اثر ہے بہت اثر ہے یہاں کے لوگ بہت مٹھے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں منافق نہیں ہے یہاں پر دل سے ٹھیک ہے یہاں پر لوکل بھی رہتا ہے یہاں پر مہاجر بھی رہتا ہے انساری بھی رہتا ہے لوگر بھی رہتا ہے رانے بھی رہتا ہے جتنے بھی آنے کے انڈیا سے آئے اور جو یہاں رہتے ہیں ماشاءاللہ اللہ علمدللہ ان میں بہت اتفاق ہے اور بہت ایک کا آپس میں ہے اور سارے کے سارے پانچوں ٹام کے نماز پڑھتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں اور یہاں پہ بہت کچھ ہے یہاں پہ سب سے بڑی باوال اگنوری حضوری سرکار کا مزار پاک ہے جو تقریباً ساڑھے ساتھ سو سال پرانا ہے کلے کے اوپر باوال اگنوری حضوری کا شارک علم سرکار کا دربار ہے وہ بھی تقریباً ساڑھے ساتھ سو سال پرانا ہے اندر اندرون میں بزار میں کچھ ہیں مزارات ہیں سرافہ بزار میں ایک ادھر گلی یہ کالا منڈی میں مزار ہے یہ بھی تقریباً چار سو سال پرانا ہے موسیٰ پاک شہید ہیں موسیٰ پاک شہید ہے اگر آپ الانگ پہ جائیں تو وہاں ایک بیلڈنگ ہے تو وہ کیا چیز ہے وہ پرانی نقش و نگار وہ پرانی بیلڈنگ ہے وہ بھی ہندووں کے دور کی ہے ہندو آباد تھے اس میں اچھا وہ کیا چیز تھی وہ ہمارا تھی جس گھر تھے اچھا اچھا ریایس تھی اچھا 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 اس سیڑ پہ جو ہنو کا چجہ ہے اس میں کوئی مندر شندر نہیں تھا اس میں تقریباً پندرہ مندر ہیں ادھر شہر کے اندر پندرہ مندر اندرون میں اندرون میں اندرون میں اچھا اچھا سب سے بڑا کون سا تھا سب سے بڑا بیٹی جی کا مندر تھا بیٹی جی آپ وہ کیس جگہ تھا وہ ملک مراد میں ہے ملک مراد کس سامنے میں یہ محلیا مرک مراد ہے دلی گیٹ اندر آنے کے بعد دلی گیٹ اندر آنے کے بعد پھر Philippe بڑا مندر تھا یہ سب سے بڑا مندر تھا اس کے بعد اس کے بعد گڑمنڈی کا مندر تھا اس کے بعد پپل والی گلی کا مندر تھا اس کے بعد ادھر آ جاؤ آپ لوہا مارکیٹ میں مندر تھا لوہا مارکیٹ میں جو مندر ہے یعنی کہ آپ تو میرے کے مرے ریائش ہے ہاں جی ریائش ہے اچھا اچھا اگر ہم ان کا ویو اغیرہ بنا سکتے ہیں ہاں آپ جب مرضی آؤ بنا سکتے ہو کھلی ازادی ہے پاکستان میں پاکستان میں کسی قسم کی وہ نہیں ہے پاکستان میں ہر قوم ہر طبقہ ہر مسلمان اندو کافر سکھ ہسائی سب پاکستانی بن کے رہتے ہیں آپ تو ملتان میں بھی کافی ہیں یہ سکھ ہیں سب چیزیں بہت کچھ ہے ملتان میں مگر ہم جو مسلمان ہیں وہ کسی کو تنگ نہیں کرتے ہم میں سب سے بڑی بات ہے انسانیت کی ہم میں انسانیت ہے ہم ایسا نہیں کرتے جو ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے اگر انسانیت ہونا تو ایسا سلوک نہیں ہوتا انسانیت کے ناتے جو مسلمانوں پر ہندوستان میں کیا جاتا ہے ہم کسی کو برا بلا نہیں کہتے مگر ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے جو ہمیں ہمیں سکایا گیا ہے جو ہمارے مذہب کے مطابق سکایا گیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں یہی ہماری ایمان ہے یہی عقیدہ ہے کہ آخرت میں انسانیت ہی سب سے بڑا فیل ہوگی یہ آپ باتیں سن رہے تھے بھائی جان بتا رہے ہیں یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دیا ہے یعنی کہ انسانیت ہے انسانیت کے ناتے یہاں یعنی کہ کسی بھی مذہب یا کسی پہ بھی اٹیک بازی نہیں کی جاتی چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ یعنی کہ ایسائی ہو وہ اپنی عبادت اپنی رسمیں وغیرہ جو ہوتی ہیں ازازی سے کرتے ہیں یعنی کسی کو بلا وجہ تنگ نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے بزرگر اسلام علیکم